ڈی جی الڈی اے تاہر فاروق کی زیرے صدارت اجلاس الڈی اے میں مجاویزہ ریسٹرسٹرنگ کے حوالے سے بریفنگ شہر میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے دونوں ادارے مل کر کام کریں گے ڈی جی الڈی اے کا کہنا تھا کہ مارکٹ کے بدلتے ہوئے اجھانات کے مطابق سرمایہ کاروں کو سہولت دینا ہوگی تفصیلہ جانتے ہیں زین الابدین سے جی زین آئیے ڈی جی الڈی اے تاہر فاروق کی زیرے صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں سی اے او سی بی ڈی پنجاب عمران امین نے شرکت کی جبکہ اجلاس میں الڈی اے میں مجاوزہ ریسٹرسٹرنگ بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی اجلاس میں اس عمر کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ سی بی ڈی الڈی اے میں کورپرٹ سیکٹر کی طرز پر ریفارمز کرنے میں موابط فراہم کرے گا جبکہ الڈی اے کے افسران اور عملے کو مارکٹ کے نئے ٹرینٹس پارے کورسز اور ٹریننگ بھی کروائی جائے گی اس موقع پہ ڈی جی الڈی اے تاہر فاروق کا کہنا تھا کہ سرمایہ کاروں کی سہولت اور ایز اوف ڈوئنگ بزنس کے لیے الڈی اے ایکٹ میں ضروری ترامین بھی تجویز کر رہے ہیں دونوں ادارے ریونیو جنریشن اور کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے ایک دوسرے کی معابلت کریں گے جبکہ مارکٹ کے بدلتے ہوئے رجحانات کے مطابق سرمایہ کاروں کو سہولت دینا ہوگی بات ازہ بی ڈی الڈی اے تاہر فاروق نے سی اے او سی بی ڈی امران امین کے ہمراہ ون منڈو چل کا دورہ بھی کیا اور جاری ریفارمز اور ری ویمپنگ بارے میں بریفنگ بھی دی جی ٹھیک ہے ازین شکریہ